ایس سٹیٹ سیکرٹی ٹانی بلنکن کا دھورہ بھارت اس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں بہت اہم ہیں اور خاص طور پر ریجنل پلیئرز کی نظریں لگی ہیں ان کی ملاقات پرمینسٹر نینڈر موڈی سے بھی ہونے جا رہی ہے فارمینسٹر جیشنکر جی سے بھی ہونے جا رہی ہے لیکن اس ملاقات کے بعد کیا سٹیٹمنٹ آئے گی وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے لیکن پوری دنیا کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ساری باتیں ایک طرح سے ایگریڈ ہیں دونوں نیشنز میں ملاقات میں تو ان ایگریڈ باتوں کو انڈورز کیا جائے گا یہ میرا خیال ہے اور اسی میرے خیال کے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں چانیکیا فورم کے ایڈیٹر ان چیف سی او روح روان میجر گورو آریہ جی میں ان کا سواکت کرتا ہوں سر اس ریجن میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں لیکن میں نے جو بات پہ غور کیا پہلے امریکنز ہائی لیول کا اس طرح کا دورہ انڈیا کا ہوتا تھا تو پاکستان کی طرف سے کوئی نو کوئی اٹیمٹ ہوتی تھی کہ وہ بھارت آ جائیں یا ایک ویرود ہوتا تھا کہ وہ بھارت نہیں آ رہے اب تو وہ جیسے لگتا ہے ہاتھ ہی چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس مسئلہ پر بات ہی کرنا بند کر دی میں نے ابھی کہا میجر صاحب اس دورے کے بعد میٹنگز کے نتیجہ میں جو سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گی وہ تو امپورٹنٹ ہیں ہی ہیں مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے ہی اگریڈ ہے کہ اس ریجن میں سٹیبیلٹی ہو ٹیرورزم کا خاتمہ ہو چین کے حوالے سے جو ایکسپینشنیزم کی بات ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تو آپ یو ایس سٹیٹ سیکرٹی ٹانی بلنگٹن کے اس دورے کو اور میرے انٹرڈکشن کو کیسے دیکھتے ہیں میں آپ سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں سو فیصد اس میں تائر سب کی ایسا ہی ہے پہلے سے ہی سب کچھ جو بات ماننی تھی مان لی ہے اب وہ انڈوسمنٹ ہوگی وہ جا کے پرائیم نیسٹر اینڈیا مودی جی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھک ہوگی فارمال سی بیٹھک ہوگی چائے بائی پینگے سب لوگ باتیں کریں گے کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے جانا میں بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ انڈیا بھڑے دو کہیں پہ کے اپنی آرمی بھڑے دے میں اس طرف نہیں جا رہا بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے اس میں میرے اپنی 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 ہیяни ہے اگر انڈیا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایک گلوبل پاور دیکھیں گلوبل پاور کے نظر سے دیکھیں تو انڈیا ہے ہے تو انڈیا ہے آس اللہ ڈیسٹر ایکٹنگ لائک گلوبل پاور ابھی ہم لوگ ایک لوکل پاور تک بھی ایکٹ نہیں کرتے ہم لوگ ہر چیز میں کے نہیں صاحب وہ گاندھی جی کا بھاکتے ہیں کوئی ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا گال you see this جو کہ کافی چینج ہو گیا ہے جب سے نلین مہدی جی آئے ہیں اقتدار میں انڈیا has become more aggressive we need to become far more aggressive اور مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے اوپر تو زاہر سی بات ہے بات انہی ہی پڑے گی وہ مسئلہ ہی وہی ہے بیسک مومنٹم وہی ہے اور اس کے علاوہ سر جو large issues ہیں of partnership اور مجھے ایسا ایک اور چیز لگتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ Jake Sullivan صاحب سے ان کے ساتھ بھی meeting ہوئی ہے ابھی Anthony Blinken صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آئے ہیں تو ان سے meetings جو بھی ہیں تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے سر کہ I think this is leading یہ میرا ترزیہ ہے میرا ایک انمان ہے analysis ہے کہ this is leading to a meeting between Narendra Modi ji and Joe Biden in the future بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چونکہ جو State Department کے South and Central Asian Affairs کے Acting Assistant Secretary ہیں Dean Thomas Dean Thompson نے بڑے واضح شبدوں میں کہا Amir صاحب انہوں نے کہا کہ یہ meeting جو ہے focus on expanding our security, defense, cyber and counter terrorism cooperation پھر انہوں نے مزید کہا انہوں نے کہا we expect that all the countries in the region have a shared interest in a stable and secure Afghanistan going forward آپ نے ابھی بات کی کہ یہ meeting آگے Prime Minister Narendra Modi کی اور President Joe Biden کی صورت میں ہوگی تو وہ تو ایک طرح سے ہمیں اشارہ دے ہی رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بہت ہی جلد invitation بھیج رہے ہیں جس میں بہت ہی formal meeting for ministers کی وہاں پہ واشنگٹن میں ہوگی اور of course that will lead to that kind of a potential meeting between the heads of states اب situation یہ جو شبد ہیں جو Dean Thompson کہہ رہے ہیں جو بھارت میں کلکتہ کے اندر امریکہ کے consul general بھی رہے ہیں جنہوں نے as diplomat بنگلہ دیش میں serve کیا as diplomat انہوں نے کولا لنپور میں serve کیا as diplomat انہوں نے سری لنکا میں serve کیا بہت اچھے طرح سے وہ اس region کو جانتے ہیں تو ان کے یہ جو شبد ہیں کہ focus on expanding our security defense cyber and counter terrorism cooperation آپ اس کو کیسے لیکھتے ہیں دیکھیں اس میں واضح طور پہ اس میں افغانستان ہے اس میں پاکستان ہے اور اس میں چائنا ہے مجھے لگتا ہے کہ تین ملکوں پر خاص طور سے فوکس رہے گا چائنا میں also because of god terrorism خاص طور سے پاکستان because انڈیا میں ماننا ہے اور میرا بھی ماننا ہے امریکہ کا بھی ماننا ہے کہ جو سانس چلتی ہے افغانستان میں جو طالبان چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے چاہے وہ افغان طالبان ہے ان کی سانس پاکستان کا ڈیر سٹیٹ چلاتا ہے ان کی سانس پاکستان کا establishment چلاتا ہے اگر پاکستان ہاتھ پیچھے کھینچ دے تو زیادہ دن تک یہ لوگ نہیں کھڑے رہ سکتے ان کے شیخ رشید is on records آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید کا سٹیٹمنٹ جہاں کچھ ہفتے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ افغان طالبان والے یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ڈیڈ باڈیز آتی ہیں ان کو دفن کرتے ہیں ان کے پریوار یہاں پہ رہتے ہیں خاندان یہاں پہ رہتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ ہیں ان کی ان کو جب اسپتال لے جا جائے ان کے علاج یہاں پہ ہوتا ہے جب ان کو چوٹیں لگتی ہیں تو یہ سبتہ ایک پورا and he's the interior minister of پاکستان من تو نہیں چاہتا کہ ان کو کسی بھی سنجیدگی سے لیا جائے شیخ رشید کو لیکن اب ہیں position ہے ان کی جس کرسی پہ بیٹھے ہیں we have to respect that position and understand that he speaks from a position of authority اور جب عمران خان کہتے ہیں کہ چالیس ہزار دہشتگر پاکستان کے اندر ہے تو کون ہیں وہ لوگ کیونکہ لشکر تیبہ اور جیش محمد کو تو مانتے نہیں ان کو تو freedom fighter مانتے ہیں یہ حیزبو المجاہدین والوں کو تو نہیں مانتے ہیں فریڈم فائٹر مانتے ہیں پاکستانی تو وہ چالیس ہزار دہشتگر جن کی بات عمران خان نے کری تھی وہ کون سی تنظیم کے حساب جماعت الہرار کے ہیں وہ لوگ تحریک طالبان پاکستان کے ہیں کیونکہ تحریک طالبان پاکستان itself is not 40,000 سے ان کی جو strength بتائی جاتی ہے چھے سے آٹھ ہزار at a maximum at a maximum سے اتنی زیادہ نہیں مانے جاتی ہیں ان کی دس ہزار ہوگی ان کی چالیس ہزار active terrorist president of پاکستان کہہ رہے ہیں تو کون ہیں یہ لوگ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ لوگ کون ہیں دیلے دیلے تو بالکل یہ جو cooperation ہے terrorism کا it has to end from the fountain head of terrorism اور میں بار بار یہ لوگ 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 پاکستانی بڑے اس پہ اثرازاد بھی ہیں ان کے اور بڑے وہ تاہر صاحب منا بھی کرتے ہیں کہ ساب میجے صاحب غلط بات کرے ہیں the fountain head i don't blame the common people of pakistan because ah وہ بچار اپنے مسئلے میں لگا وہ اس کو اس کو کیا بول دوں گا اس کو میں ایک جو عام آدمی ہے جو اپنے بچوں کو سکول بیج رہا ہے پاکستانی میں اس کو کیا بول دوں میں کچھ نہیں I cannot say anything to it the problem is with the pakistani military establishment sir یہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں اس کو جی 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 طائر صاحب طائر صاحب ایسا ہے کی ایک ان کے دماغ میں وہاں پہ military establishment this whole thing آپ پاکستان مول کے ہیں اور آپ وہاں پہ رہ بھی بہت چکے ہیں انہوں نے انیس سو پینسٹ میں یہ mindset issue ہے sir یہ mindset issue and this is documented میں اپنی طرف سے نہیں بولتا mindset issue ہے انہوں نے بولا تھا کہ صاحب ایک پاکستانی مسلمان جو soldier ہے وہ دس hindu kafir soldiers کے برابر ہے یہ you see کوئی بھی modern ملک ایسی باتیں نہیں کرتا کیونکہ یہ بے کوفی کی باتیں ہیں یہ unscientific باتیں ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بتایا ایسا کہ ہم ایک ہیں وہ دس تم ان کے برابر ہو and this was not even to motivate because آپ نا آپ اپنے troops کو میں خود فوجی ہوں آپ اپنے troops کو ایسے موٹیویٹ نہیں کر سکتے جھوڑ بول کے میں یہ بولوں میں کبھی یہ نہیں بولوں گا کہ ایک انڈین ارمی کا سولجر ہے وہ دس چینی سولجر کے برابر ہے ایسا نہیں ہے جس کے پاس اچھی training ہوگی جس کا اچھا discipline ہوگا جس کا اچھا ہاتھیار ہوگا جس کے اچھی leadership ہوگی جس کا اچھا presence of mind ہوگا جس کا اچھا initiative ہوگا وہ لڑا ہی جیتے گا سر یہ 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 نومل سی بات ہے مطلب let's stop fact and not fiction تو ایک وہ اپنے دماغ میں mehmood gaznabi اور you know mohammad bin kasim there is a book by one brigadian malik of the pakistan army اور میں چاہوں گا ہمارے درشاک اس کو پڑھیں that is you know the quranic way of war تو اس میں وہ یہ describe کرتے ہیں کہ لڑائی کس طریقے سے ہم لگتے ہیں but they don't understand that this is the 21st century and you know اس طریقے سے سوچنا یہ concept گلت ہے آپ کا concept ہو سکتا ہے تو ابھی بھی یہ جو سوچ ہے وہاں پہ کافی کچھ طبقوں کی within the Pakistan military کہ ہم لوگ کر لیں گے کچھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے ابھی کارگل وجہ دیواز گیا ہم لوگ ٹیلیویجن پر ڈسکس کر رہے تھے سار و میں نے پوائنٹ کرا تو وہاں پہ جنرل بکشی بھی بیٹھے تھے اور جنرل کےکی سنہ بھی بیٹھے تھے دونوں مجھ سے بہت بہت جنرل بکشی تو تب کمیشن ہوئے تب میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھا جنرل بکشی تو مجھ سے بہت سینے رہے جنرل کےکسینا بھی مجھ سے بہت سینے رہے تو میں نے ایک بات بولی اور دونوں سینے جنرلز نے مجھ سے اگری کرا اور یہ آپ کو ہنٹ دے گا سر آگے کے جو ہمارا وہ چل رہا ہے اس میں آپ کو ہنٹ دے گا کہ پاکستانی آرمی کا ایک روح ہے اس کی ایک DNA ہے ان کی جو پلاننگ ہے سر بڑی اوڈیشیس ہے تاہر سر سپیس سیٹلائٹ والی ان کی پلاننگ ہے اس کا ایگزیکیوشن بہت پور ہے اور بلکل جوش سے جائیں گے بیش آن رگارڈلیس ٹائنگز گھسا دیگے یہ کر دیں گے یہاں سے سپیشل فورسز آ رہی ہیں یہاں سے انفیٹری اور چار دن کے اندر ہوا گا ہے یہ ان کا 1965 میں بھی بہت ہے سر یہ 1971 میں بھی بھی بہت ہے کارگل میں بھی خوب جوش خروش سے آئے پھر انہوں نے بھاگنا پڑا ان کو یہ ان کا ہے تو this is something that is actually harming پاکستان اسی جذبے کے ساتھ وہ لوگ ٹیرریز بھیج رہے ہیں اسی جذبے کے ساتھ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں جیسے گھری کے ساتھ آئے تھے وہ پورے گزنوی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے سومنات کا وندر لوٹ میں ان کو لگتا ہے تالیبان ویسی ہیں یہ جا کے وہ you know those hordes of barbarians جو تلوار آئیں گے گھوڑے پہ لے کے وہ اکبال میں نہیں لکھا تھا کہ دوڑا دیے سہراؤں میں گھوڑے ہم نے اور یہ سب بڑے لمبے چوڑے اس نے جو باتیں کی تھی oh that mindset still exists actually it does not work like that میں کہنا چاہتا ہوں ایسے کام کرتا نہیں ہے وہ اور آپ نے بھی بات کی غزنوی کی غوری کی میزائلوں کے نام ہیں انٹرسٹنگ بات یہ کہ غزنوی غوری تو پاکستانی تھے ہی نہیں یہ تو افغانی تھے تو جب یہ توقع کرتے کہ غزنوی غوری ان پر چھڑ دھوڑیں گے تو کیا یہ انٹی سپیڈ کرتے ہیں کہ افغان ان پر چھڑ دھوڑیں گے آپ کیسے لیکھتے ہیں اس اس narrative کو دیکھیں صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں یہ یہ مزاق والی بات بھی اور سیریس بات بھی ہے it's a mixture of both you know humor and seriousness دوسرے کے icons لینا دوسرے کے cultural icons لینا سے جو کہ آپ کے مٹی کے نہیں ہیں یہ this shows a lack this shows a very severe identity crisis in پاکستان ہے نا سر کہ اب ہیں تو یہی کہ جتنے بھی پاکستانی یہ سب کانٹینٹ کے ہیں اپنا نام بکھاری رکھنے سے وہ بکھارا کا تو نہیں رہ جائے گا ٹھیک ہے نا اور کوئی نہ کوئی کہیں سے آیا سر ایک بات بتائیے میں اپنا نام گورا و افریقی رکھ لوں کیونکہ سائنس کی کتابت تو یہی کہتے ہیں کہ آج سے پچاس ساٹھ ہزار سال پہلے ایک لاکھ سال پہلے ہم سب لوگ افریقی سائیں تو میرا سر نے ماری آئے سر آپ تاہر اسلام گورا لکھتے ہیں ہم دونوں آپ گورا ہٹا دیجے مارے ہٹا دیتا ہوں ہم دونوں آپ تاہر اسلام افریقی لکھتے ہیں میں گورا واری افریقی لکھتا ہوں تو یہ ایک ایک ایڈنٹیٹی کریسس ہے پاکستان میں بہت زباد تو اسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بولا افغان کیسے اس کو لیتے ہیں they don't like it i've spoken to afghans they don't like it and mature afghans have pointed this out to the pakistanis in the past saying that کہ یہ آپ کی heroes ہیں ہی نہیں آپ کا کیا لینا دینا گوری سے گزنوی سے اور جتنا پاکستان میں بڑی ایک انہونی سی بات مجھے لگی جب میں نے افغانوں سے بات کری کہتے ہیں کہ جو ان کا hero worship والا status ہے گوری گزنوی کا پاکستان میں کہتا ہم لوگ ایسے نہیں کرتے ان کو ہم لوگ ایسے نہیں کہ ہم نے گوری کے نام پر پارک بنا دی اور گزنوی کے نام پر مسائل داد دی افغانستان کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تھے ان کو اون کرتے ہیں پر ان کو larger than life image جو پاکستانیوں نے بنا رکھے ان کے بارے میں تو یہ کئی نہ کئی identity crisis کے بھی شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں میں اب دوبارہ واپس لوگتا ہوں یو ایس سٹیٹ سیکٹری ٹانی بلینکن کے دورہ بھارت کے سلسا میں بہت واضح طور پر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ٹاپ ایجنڈا ہے between بوت نیشنز انڈیا اینڈ یونائٹر سٹیٹس ابھی جو ہم نے دو چین چار ہفتوں میں دیکھا جو افغانستان میں ہو رہا ہے ابھی بھی وہ سب چل رہا ہے وہاں پہ tension لیکن اس میں ایک narrative built ہوا کہ جی امریکن بھاگ گئے اور بھارت لوزر ہے اور پاکستان چھا جائے گا لیکن اب وہ جو ground realities ہیں وہ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ نہ امریکن actually پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو different طریقے سے یعنی آپ ہی کہتے ہیں میں سب کہ repositioning different کر لی انہوں نے ٹھیک ہے میں آپ سے بالکل اگری کرتا ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ جس طرح امریکنز نے ایڈ strike بھی کی انہوں نے ایک میسی لیا کہ بھئی آپ اگر کوئی وائلنس create کرنے والے یا کوئی روگ طالبان کوئی ایسی خطرناک رکھتیں کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پھر ہم آسمان سے آئیں گے آپ کو دیکھ کریں گے تو یہ جو اب immediate دورہ ہے انہی circumstances میں اس کو ڈیلی میں کیسے دیکھا جا رہا ہے طائر صاحب ڈیلی میں اس کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو strategist ہیں آپ analyst ہیں وہ کہہ رہے ہیں it's a very very important thing ایک تو افغانستان وارڈ کے بارے میں بات کر کے technology کے بارے میں بات کر کے military technology کے بات کر کے اس میں make in india کی بھی بات انڈیا جتنے ویپن سسٹمز خرید رہے ہیں انڈا چاہتا ہے کہ وہ انڈیا میں بنے اس سے jobs ہوں گے اور اس سب اکانومی پر اچھا فرق پڑے گا اس کے لیے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں سب اگر رول ان افغانستان ان سب چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ ان people are جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے تو یہ چیز ہے اور ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کے ساتھ انہیرنٹ رسک تو ہے سر یہ بات تو بتا ہے کہ جو بھی افغانستان میں جائے اس کے لئے انہیرنٹ رسک ہے لیکن اگر انڈیا کو کہیں امریکہ بار بار انڈیا کو کہہ رہے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو بیٹھ رہے ہیں انڈیا کہتا ہے انڈیا کا موضوع ہے انڈیا ہزار بار کہہ چکا ہے کہ پانچ ملک کس لئے بیٹھا رکھے ہیں برازیل شوٹ بی دیر انڈیا شوٹ بی دیر نئے پاور جو بڑھ بیٹھ نئے دیو ڈیو 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 وہاں پہ نیتکتہ نہیں چلتی ایک اگزامپل میں دینا چاہوں گا کی امریکہ ہے جیسے پرمنٹ ممبر of the security council آپ کو پتا ہے کہ سر امریکہ نے سلیوری کس لیول پہ کری تھی جب افریکن امریکنز کو لے کر آئی تھے بلیکس کو لے کر آئی تھے کتنا برا تھا وہ it was horrifying جو ان کے ساتھ سلکوا horrifying treatment of you know the black people امریکہ نے کرا 1945 second world war کے بعد شاید ہی اسے دو چار سالوں بیچ میں جہاں پہ امریکہ نے کسی ملک کو اٹیک نہیں کرا رجیم چینج نہیں کرا ساؤت امریکہ میں تو لیجنری ہیں سر CIA کے اپریشنز اراک کو اپنا اٹیک کر دیا مروا دی ہے سادام حسین کو جبکہ سادام حسین کا 9-11 سے کوئی لینے دیا نہیں تھا امریکہ ایسا کرتا ہے انگلینڈ کا دیکھئے سر جہاں امریکہ جاتا ہے پیچھے پیچھے انگلینڈ جاتا ہے اور انگلینڈ کا دیکھئے ایکسپرینس 40-45% of the known world اگر زمانے میں لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا 45% یا 30% جو بھی ہے but a large chunk of the world was once ruled سر انڈیا کے اوپر 200 سال انگلینڈوں نے راز کرا فرانس نے کرا سر فرانس نے آپ دیکھئے کہ فرانس third member of the united nations security council north africa جو ضرم ڈھائیں فرانسیسیوں نے وہ مطلب سنتے ہی بنتے ہیں سنیں گے تو پھر رونگٹر کھڑو جاتے انہوں نے کیا کیا کرا چائنہ greatly forward سا محسسے تو دو سے لے کر ڈھائی کروڑ اپنے خود کے بندے مار دیے سر اس نے بولا کل سے چائنہ industrialize ہو جائے گا چونکہ large league agrarian economy تھی کسان تھے چائنہ میں سر یہ تو اب لمبی لمبی کانچ کی ویلڈنگ بنی بہت گریب ملک تھا چائنہ محسسے تو میں بولا کہ نہیں کل سے تو لوگ جو چائنہ کی تعریف کرتے ہیں دوستان میں بھی بڑے چائنہ کے خاند ان کو بھی بتانے چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کتنے لاشوں کی اوپر چائنہ بنا ہے اور ہزاروں لاکھوں لاشوں کے نہیں اوپر کروڑوں لاشوں کی اوپر چائنہ بنا ہے اور رشیا سٹالن نے کتنے رشیانز کو گلاگ میں ڈالا کتنے رشیانز کو گلاگ میں ڈالا کروڑوں دو سے لے کر تین کروڑ رشیانز مروع دی ہے سر سارے اور پی striہ چلیدوں کو ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ بھارت کو ایسا بننا چاہیے غلط کام کنے چاہیے وہ نہیں کر رہا لیکن یہ جو ڈیبل ہے یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا سر کلیجہ پتھر کا چہیے یہاں پہ بیٹھنے کے لئے آپ کو ایسا کام کر رہا ہوگا کہ جب آپ خون خرابہ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ نہ کام پہ سر یہ آپ کو برا نہ لگے کہ خون بہ گیا کسی کا یہ ٹیبل ان لوگوں کے لیے سر یہ ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے کہ چلو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کے اوپر کچل دیا تو کچل دیا دبا دیا تو دبا دیا یہ پانچ کا کردار ایسے ہی ہے جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں اور اگر بھارت کو وہاں پہ بیٹھنا ہے تو سر بھارت کو افغانستان میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا for the world to take you as a global power I am not saying you put troops on the ground I am not qualified to say that میں کون ہوتا ہوں بولنے والا لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ there should be میں ایک آخری چیز اور بتاتا ہوں maybe آپ کو پتا نہیں ہوگا ایک ایک اکسر افسر سے بات کریں گے they say that we are not an expeditionary army ہم کبھی باہر نہیں جاتے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تاریف کی بات نہیں ہے یہ کوئی تاریف کی بات نہیں ہے کہ we are not an expeditionary army اگر آپ نے بارہ تیرہ دار کی صرف انڈین آرمی کر رکھی ہے آپ کی air force and navy ہے ستر پہ چتر بلین ڈالرز کا آپ کا annual budget ہے وہ کائی کے لیے کس چیز کے لیے for what do you have such a big army it's not for republic day parade it is for outward projection of power of india and that should be done sir outward military projection of power across the oceans everywhere there should be you know like indian bases آپ بھی کریں اگر آپ چاہتے ہیں یا تو پھر انڈیا بول دے کہ نہیں سب ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر آپ سپر پاور کی وشوگرو کی یہ سب باتیں نہ کریں سب maybe وشوگرو is more of a philosophical thing than a military thing but when you use the word سپر پاور سب انڈیا کہتا ہے کہ global سپر پاور تو گلوبل سپر پاور سب دیکھیں سب سویجلنٹ کو دیکھیں گریب ملک تو نہیں ہے امیر ملک ہے نا سویجلنٹ سنگاپور امیر ملک ہے یہ half a dozen of these European countries امیر ملک ہیں سب کینیڈا آپ جہاں رہتے ہیں امیر ملک کے سر پر کیا سنگاپور کینیڈا کو کوئی سپر پاور بولتا ہے سر دنوں سے سپر پاور they say first world countries excellent infrastructure excellent you know quality of life پر سنگاپور کو کوئی سپر پاور نہیں بولتا سر سویجلنٹ کو کوئی سپر پاور نہیں بولتا ورڈ سپر پاور میں inherent ہے military power and the projection of military powers وہ ضروری ہے اس کے بینا کچھ حاصل نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر سپر پاور بننے کا خواب ہے تو وہ تو پھر جب تک آپ international world stage پر prominent نہ ہو جب تک آپ کا وہاں پر رول نہ ہو تو وہ بات نہیں بنتی اور اگر ہم اس ریجن کی بات کریں تو افغانستان کا مسئلہ بہت hot مسئلہ ہے اور اگر انڈیا کا اس میں بہت ہی assertive رول نہیں بنتا تو بات نہیں بنتی یہی بات میں جسا اب امریکنز بہت عرصے سے بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نکلنے کے بعد افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں اور یہی بات کہنے کے لیے دوبارہ ٹونی بلنکن آ رہے ہیں صرف کہنے کے لیے نہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ میں اس طرح کی میٹنگ کیوں کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے میرے حساب سے میٹنگ ہے دونوں دیشوں کی ہے لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بھارت کو اب ایکٹ بھی کرنا ہوگا بہت اہم بات ہے میں نے پیچھے بات کی تھی میرے صرف کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ ورود ہوتا تھا یہ اعتراض ہوتا تھا جب بھی کوئی بہت ہی ہائی لیول امریکن بھارت کا وزٹ کرتے تھے اور پاکستان کو ٹیچ نہیں کرتے تھے اس بار میں نے پاکستان کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں سنی چھیڑنا چاہتے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر ایسا بھی ہے کہ امران خان نے یہ جنرلی سرکار کی طرف سے آتا تھا جورمنٹ کی طرف سے تو نہیں آیا پرائیوٹ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف بھی آنا چاہیے تھا اعتراض اور اعتراض کا اظہار تو وہاں کے صحافی بھی کر رہے ہیں جو میڈیا والے ہیں پاکستان کے کہ ٹونی بلنکن وہاں پہ آ رہے ہیں کچھ شوش نے تو یہ بھی بولا کہ وہ خود انڈیا آ رہے ہیں لیکن جب ہم سے ملنا تھا تو ہمیں یو ایس بلایا سمن کرا وہاں پہ تو میں وہی ان کو کوٹ کر رہا ہوں نام نہیں جانتا ہوں میں آنکر کا تائر صاحب بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایشو کیا ہے کہ امران خان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں کہنا نہیں چاہیے وہ 23-24 کروڑ عوام کا پردان منتری ہے وزیراعظم ہے اس کے سٹیٹمنٹ بہت بچکانے ہیں سر he's like an overgrown child وہ گریوٹاس نہیں ہے اس کے اندر وہ وزن نہیں ہے جب لگتا ہے نا کہ کسی 23-24 کروڑ کے ملک کا پردان منتری ہو جب پردان منتری بولتا ہے کہ میرے پیچھے عوام کھڑا ہے 23-24 کروڑ کا اس میں وہ sense of power نہیں ہے وہ رانٹ کرتا ہے he's like a he's like a troll sir he's like a glorified troll میں آپ کو بتاتا ہوں روز وہ ہندوتوہ اور فاشزم اور اس کے اوپر باتچیت کرنا you know نریندر مودی جی کے خلاف right امریکہ کو گالیاں سنننا اب دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر اب یہ آپ کو پتائی ہے کہ ایس ٹرائکس کر رہی ہے امریکہ افغانستان کے اندر تالیبان کے اوپر چار پانچ ایس ٹرائکس کر دی انہوں نے یہ جہاز اور کہاں سے رہے ہیں سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ابھی تک کلیر نہیں میں نے پاکستانیوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں اور چائنہ اٹیک کر دے گا انڈیا اوپر میرے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا افغانستان لانڈ لاکڈ کنٹری ہے سر تو اس کا مطلب ائرکرافٹ کیریئر سے آ رہے ہیں تو کسی اور ملک کیوں پر سے آئے ہوں گے سر ایران تو وہ ملک نہیں جو پرمیشن دے گا سر اور سمندر کس طرف ہے آپ کو پتا ہے پرجین گلف کا ہے اور یہ پورا انڈیا نوشن کا اور ایرونسی کا ایریا کہاں پر سب کو پتا ہے سر وہ جو جہاز اگر بوم کر رہے ہیں افغانستان میں وہ جہاز ٹیک آف کہاں سے کر رہے ہیں اور کون سے جس کو کہتا ہے ہوای مارگ ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں جو ہوای کے راستے کون سا ہوای راستہ استعمال کر رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر جانے کے لئے پاکستان ہی ہمیں تو بتائیں ایران خان نے بول دیا تو بھئی یہ بھی بتا دوں کیونکہ انڈیا سے تو نہیں جانے جائیں نہیں سکتے اگر انڈیا سے جائیں گے تو پاکستان کی اوپر سے جانا پڑے گا نیچرل سی بات ہے میں کہہ رہا ہوں چلو انڈیا سے بھی جا رہے ہیں پاکستان کی اوپر جائیں گے ایران کی اوپر سے جائیں گے نہیں اور ایران اللہ نہیں کرے گا امریکن جیٹس آپ کو پتا ہے ایرانی تو صاف موہ پہ بولتے ہیں کہ مار گرائیں گے اگر آئے تو تو یہ جیٹس آکا تو یہ نا یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں انہوں نے یا تو بیسز دے دی ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں چپ چپ اس کو بول دیا کہ بھئی امران کان کو بھئی آپ تو بول دیں absolutely not آپ کو انگریزی آتی ہے باقی راول پنڈی والے سمال لیں گے تو وہ انہوں نے الگ کر دیا اب سی آئی اے کا ڈیریکٹر آیا تھا سر پاکستان وہ کیوں آیا تھا سی آئی اے ڈیریکٹر بہت بڑی چیز ہے سر بہت بڑا آدمی ہے سی آئی اے ڈیریکٹر کبھی مانگنے کے لئے نہیں آئے گا سر جیسے پرائی منسٹر کی وزیٹ ہوتی ویسے سی آئی اے ڈیریکٹر کی وزیٹ ہوتی ہے یہ ان سے بیسز مانگنے تھوڑنا آیا ہوگا سر وہ تو پہلے ان سے باتچیت کرے گا کہ آپ دے رہے ہو تو میں آتا ہوں پیسے کی بات کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو میں کیوں ہوں گا it's like that تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جہاز جو ہیں وہ پلینز ٹیک آف کہاں سے کر رہے ہیں وہ کون سا کس کے ائر سپیس استعمال کر رہے ہیں اور یہ چیز اثر ہی ہے تھوڑا سا سوچنا بھی پڑے گا کہ کس طریقے سے پورے خیتے میں پاکستان کیا رول پلے کر رہا ہے اور جو آپ نے بات پوچھی میں اس سے اگری کرتا ہوں سر کہ ہاں ٹھیک ہے you see they have lost hope پاکستان has lost hope دوسری چیز ہے کہ اب سارے کے سارے آپ نے جو eggs in the Chinese basket ڈال ہی دی ہیں کیوں تاہر سب آپ نے جب my baap ہی چائنہ کو مان لیا ہے تو پھر امریکنز آئے نہ آئے پھر آپ کو کیا برک پڑھ رہے ٹھیک ہے جبکہ بچے سارے ان کے امریکہ و ویسٹ میں ہی پڑھیں گے سر ٹھیک ہے پیسہ چائنہ سے لینا ہے انویسٹ ویسٹ میں کرنا ہے سر یہ ہے کردار یہ سب کری رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ریالیٹی ہے کہ چائنہ سے پیسہ بھی نہیں مل رہا اور چائنہ کو my baap اس لیے بنا رہے ہیں کہ کوئی اور my baap بننے کو تیار نہیں ہے یہ بالکل واضح طور پر ہے آج امریکہ my baap بن جائے گود میں واپس لے لے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو اس سے بڑی ان کے لیے راحت اور خوشی کیا ہوگی خیر یہ تو اپنی جگہ پہ لیکن میں احمید صاحب اس طرف بھی آتا ہوں کہ افغانستان میں سچویشن بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہم نے پیچھے بھی بات کی تھوڑا سا میں ضرور اس پہ جاننا چاہوں گا اب تو یہ سچویشن ہے کہ ہر روز ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے ابھی ریسینٹلی لاس ویک ہی دوہا میں عبداللہ عبداللہ کی جو افغانستان کی چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے طالبان کے ساتھ اور وہ بھی ان کو کھری کھری سناتے ہیں الجزیرہ کے ایک انٹرویو میں تو لگتا یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے جو پاکستان کی طرف سے ہوا اڑائی جا رہی تھی کہ بھی قبضہ ہو گیا چاہ گئے چاہ گئے وہ بھی اب صورتحال کم ہو گئی ہے اور یہ کہنا کہ بھارت لوزر ہے لوزر ہے ختم ہو گیا افغانستان میں وہ بھی اب دھورہ نہیں پیٹا جا رہا سچویشن آپ کو جو آج کل کیا نظر آ رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کرا کی ان لوگوں نے مارکٹنگ کرنا شروع کری طالبان کی کہ طالبان تھا اور کچھ ایک دو لوگ جو لوسٹاک کرتے ہیں فارمل کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے فورن آفیس سے پر میڈیا کے تھو اپنا کوب اللہ کہ طالبان جیت گیا جیت گیا انڈیا بھاگ گیا بھاگ گیا کہ انڈیا بھاگ گیا ہمارا ایمبازڈر تو وہیں پہ the ambassador of انڈیا to to afghanistan still there وہ تو کہیں نہیں گئے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں ایمبازی ہمارا کھلا ہوگا ہے ہاں ایک دو کانسیلیٹس ہمارے بند ہو گئے بند اس لیے ہو گئے کمکہ سب کے بند ہو گئے اور وہاں پہ تالیبان آئیں گے مارکارٹ کریں گے تو ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے لڑا کو اگر وہاں پہ انڈین آرمی ہوتی تو پھر آجا تو تالیبان پھر دیکھ لیتا تالیبان کو وہاں پہ تو ہمارے بیوروکرات ہیں ہمارے فورن سروس والے ہیں clerks ہیں وہاں پہ higher officials ہیں آپ کیا زندگی پر جس نے کلم چلا ہی ہو آپ اسے یہ ایک سپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک پورٹیزا من لے گو کانسیلیٹ کے بار کھڑا ہو جا تالیبان سے لڑا ہی لڑے تاستان پوسبلی تو بڈ آئی کمیشن وہاں پہ ہمارا ایم بیسی ہے سر ایم بیسر ساہو ہے ہمارے کام چل رہا ہے everything is good تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے سر کی یہ جو ہوا بنائی نا پاکستان میں یہ پریمیچر اور سیلیبریشن کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستانی ایز میں یہ بہت جلدی ایکسائٹ ہو جانا کسی چیز کو لے کے بہت جلدی سیلیبریٹ کر لینا اپنی وکٹری کونسیکوینسز نہ دیکھنا چیزیں سمجھنا دو منٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ سور رکھے ایک سیچویشن کو دیکھنا کہ صاحب یہ صورتحال کیا نظر آلیا ہے اس کو اینرلائز کرنا ایسا نہیں سکتے مجھے لگتا ہے سینئر لیول یہ بیماری پاکستان میں ہے کہ دے گئے ٹھیکسائٹڈ سے ارے انڈیا ختم ہوگیا افغانستان سے ارے امریکنز بھاگ گئے اب تو طالبان آگیا اب تو آگیا اب ایک اور خاصیت ہے سر وچس کوینٹسنچلی پاکستانی یہ خاص پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے صرف امران تھان یوٹن نہیں لیتا سر پوری کی پوری قوم یوٹن لیتی ہے فٹ سے ٹھیک ہے ہم نے پہلی بھی آپ کے اس میں ڈسکس کر رہا تھا جب پروفیٹ محمد کے خلاف فرانس کے خلاف وہ پردرشن ہو رہے تھے پاکستان میں اور ایسا تھا کہ جب فرانس کا ایمبیسی جلا دیں گے ایمبیسیر کو باہر پھیک دیں گے آگ لگا دیں گے دنیا میں یہ سب ہوا سب آٹھ دس پندرہ دن چلا دو ہفتے چلا پھر کیا ہوا سب ایمبیسی وہیں تھے ایمبیسیر مزے سے گھوم رہے وہاں پہ وہ جو پورا لبیک والا جو پورا معاملہ تھا پاکستان میں ہوا کیسے اس کا ہوا کی اصل کیا فرانس نے مافی مانگ لی یا فرانس نے بولا کہ ہمارے ہاں بلاسفمی والے کارٹونز آج کے بعد نہیں چھپیں گے کیا فرانس نے اپنا سفیر واپس بولا لیا ہوا کیا اچانک پاکستانی بند کیسے ہو گئے چکیوں ہو گئے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے بچے بھی قربان اور ہماری جائے دادیں بھی قربان اور انڈی قربان یہ سب بڑے بڑے ڈیالوگ تو یہ سب سرے ڈیالوگ بازی کرتے ہیں اسی طریقے سے انڈیا ہٹ گیا افغانستان سے یہ انہوں نے ایک شغوفہ ہوا میں چھوڑا انڈیا نے کوئی رسپونس نہیں دیا ہمیں رسپونس دینے کی کیا دل ہوتا ہے we are mature people ہم ایسے فالتو کی باتیں تو کرتے نہیں باقواس تو کرتے نہیں ہمیں پتا ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور جو ہمیں کرنا ہے سر اس کا پاکستانی میڈیا یا پاکستان سے کوئی لینہ دیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہم پاکستان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں ہمارے جہاز ایران کی اوپر جائیں گے ویکنگ کی پاس سپلائیڈ فوریور سر کوئی دکت نہیں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان پاکستان کا اور آج ہی انٹرنیشنل میڈیا پر ریپورٹس پبلش ہوئی ہے کہ پاکستان کے لیے خود یعنی تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان کی میں بات نہیں کر رہا تحریک طالبان پاکستان خود پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس ساری سیچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں صاحب یہ تو پاکستان خود بھی کہہ رہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہی تو پاکستانی شلو سے بول رہے ہیں وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ it is funded by raw اور جو external affairs agency ہے sorry external intelligence agency انڈیا کی وہ اس کو پیسہ دیتی ہے سب یہ conspiracy theory جو چورن بیچتے ہیں آپ اس میں بیچ رہے تھے United Nations کی جو report آئی ہے United Nations کی report کہتی ہے اور یہی چیز جو UN کی report نے بولی ہے ایک طریقے سے not the same thing but ایک طریقے سے پاکستان کے generals نے جو بریف کرا تھا parliamentary committee کو انہوں نے بھی یہی بات بولی تھی کہ تحریک ہے Taliban پاکستان اور Afghan Taliban یہ دو الگ الگ نہیں ہیں یہ ایک ہی ہیں ان کا ان کا target ایک ہے یہ interchangeable ہیں ان کا mindset ایک ہے ان کی ideology ایک ہے اور ان کے actual جو جس کو کہتے ہیں realistic اور practical targets ہیں وہ ایک ہی ہیں یہ interchangeable ہیں اب ایک اور چیز پتہ لگئی ہے یہ پتہ لگا ہے کہ تحریک ہے Taliban پاکستان کا ایسا نہیں کہ جیسے وہ مطلب کی ایک ہی جگہ ہیں تحریک ہے Taliban پاکستان والے border par کر کے Afghan Taliban میں بھی جڑ گئے Afghan Taliban والے تحریک ہے Taliban پاکستان میں آ گئے یہ interchangeable بھی ہے ان کے قیادت fix ہے لیکن interchangeable ہیں groups جیسے تو میرا ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کہنا good Taliban bad Taliban there is only one Taliban there is only one Taliban there is only one Taliban اور یہ ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں تحریک ہے تحریک ہے پاکستان اس وقت قریب چھے ہزار اس میں چائنہ کا انگل بڑا سٹرونگ ہے اور چائنہ کا انگل یہ ہے تائر صاحب کہ سب نے سنا ہے واخان کوریڈور جو ہے واخان کوریڈور یعنی کہ قریب تین سو سے لے کر سالے تین سو کلومیٹر لبی اور تقریباً پچھے سے لے کر ساٹھ پیسک ستر پچھتر کلومیٹر چوڑیاں لگ الگ جگہ الگ الگ واخان کوریڈور واخان کوریڈور is essentially پچھلی بڑا رہے ہیں وہ تالیبان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ تاریخ کے تالیبان کو پیسہ دے رہے ہیں اندیا بائنگ پیس بکوز چینیز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی فوجیں ڈالیں گے وہ اپنے کنسلٹنٹس ڈالیں گے اپنے انجینر ڈالیں گے اور پاکستان کو بولیں گے کہ تم ان کو پروائیڈ کرو سیکیورٹی اور تالیبان کو بولیں گے پاکستانی آرمی کو رکھ لیے تالیبان کو رکھ لیے لیکن واخان کوریڈور کہ اگر اس طرف اس کے ویسٹن سائیڈ میں واخان کوریڈور کہ اگر افغانستان ہے تو اس کے چینیز اور چینیز کونسا ریجن تھوڑا سا اوریس چلے جائیں تو کونسا ریجن پڑتا ہے it is شنگ جان پروینس شنگ جان پروینس کے اور شنگ جان پروینس سے جو چینیز مسلم ہیں ان کی ریپورٹ آئی ہے کہ وہ لوگ بھی واخان کوریڈور آکے وہ لوگ بھی افغانستان میں لڑ رہے ہیں along with the taliban against the afghan national government تو یہ دیکھیں چائنہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا backflow بھی ہوگا جو بندہ ہے واپس بھی جائیں گے اور اس کا ڈیریکٹر سر چائنہ پر پڑھے گا چائنہ کب تک روک لے گا تب تک روک لے گا اگر ایک ہزار taliban چائنہ کے اندر گھوز گئے so the kind of damage that they will cause to چائنہ 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 is a stable country چائنہ کبھی تنہ دیکھا ہی تصبور ہی نہیں کرا تو چائنہ بھی اس میں بڑے تھونک تھونک چلتا اس میں پاکستان اگر اسی لیے دیکھیں یہ سب چائنہ کو پتہ ہے اس لیے جب داسو ڈیم کے پاس اٹک ہوا تھا نو چینی انجینیر مرے تھے اور انہوں نے بول دیا کہ اسی کا پاکستان پھر انہوں نے بولا کہ روکی ساجیشہ اسرائیل ہر چیز میں پتہ ہے روئر اسرائیل ان کو دکھائی دیتی پاکستانیوں کو تب ہی تو چائنیز نے بولا نہیں شدہ we will send our people ہم اپنے پندرہ بندے بیجیں ہمیں آپ پہ بروسہ نہیں بڑا کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک یا دو سیکیریٹی ڈیویجن ریس کریں پاکستان بول رہا تھا ہم نے ایک یا دو سیکیریٹی ڈیویجن ریس کریں ہزاروں بندے لگائیں سیکیریٹی نو چینیز انجینیر کونسی سیکیریٹی تمہاری اور سر داسو ڈائنل ملٹی بلین ڈالر پروجیک ایسا ہلکا مزہ اس میں تب آئے گا تائر صاحب جب یہ پتہ لگے گا ٹھیک ہے کہ کتنے جنرلز پھر سے پیسہ لے کے لنڈن یورپ کینیڈ امریکہ بھاگ دیں کیونکہ انڈ میں پیسہ تو چینیز سہی آ رہا ہے جو بھی تھوڑا بہت آ رہا ہے کوئی اور دیش تو انکو چینیز نے بھی بند کر دیا بات تھوڑا بہت جو اس وقت سیچویشن ہے ٹونی بلنکن بھارت کے دورہ کے حوالے سے اس میں ایک نیریٹیو یہ بھی پاکستان کی طرح سے اچھالا جا رہا ہے کہ ٹونی بلنکن بھارت میں ہیومن رائٹس کے اشیوز پہ اپنا کنسرن شو کریں گے اور لیفٹ کا میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے حالان کہ یہ ان کی روٹین ہوتی ہے کہ اگر ان کے میڈیا کا ان پر بہت دباؤ ہو تو وہ انڈ میں کوئی نوکی ان کا اسیسٹن سیکٹری اس مسئلہ پہ ہلکی سی بات چیت کر لگتا ہے مگر اصل مسائل جو ہیں وہ سٹیٹ دپارٹمنٹ میں نے بتا دیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا مسئلہ ہے اور رائٹس کے ایشوز ہیں اس پہ بات چیت ہوگی آپ کیسے دیکھتے ہے اس کو سر میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑنے کسی نے کسی کو شادی پر نہیں بلائے سر اس کو برا لگ گیا اس نے بولا شادی میں کھانے بڑا خراب بنا تھا اس لئے میں نے گیا مجھے بلائے وں کھانا وں چائنہ کو کہتے چائنہ انڈیا کا دشمن ہے اور کہتے چائنہ برادر ملک ہے اور چائنہ سنوئی شہد سے میٹھا سمندر سے انڈین اوشن سے گیر میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بار شی جنگ پنگ آگیا پاکستان پشتے پانچ سال میں کتنی بار آگیا کوئی ہر سمیں جلنج ہوتی ہے جلس ہوتی ہے کوئی بڑا آدمی ہے کوئی بھی ہے وہ بڑا آدمی بڑے آدمی کے گھر جائے گا سر ٹھیک ہے اب کوئی بڑا آدمی ہے سر جیسے مکیش عمبانی ہے تو مکیش عمبانی اپنے لگل کی کسی بندے گھر آئے گا میرے گھر توڑنا آئے سر اگر میں چھوٹا آدمی تو میرے گھر توڑنا آئے گا مکیش عمبانی تو یہ چیز ہے کہ مکیش عمبانی میرے گھر کیوں نہیں آیا میں نے منع کر دیا تو مکیش بھائی خبردار جو میرے گھر کی طرف دیکھا تم نے تو دیکھنا اچھا نہیں ہوگا میں میں اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کیا کر لے گا مکیش عمبانی میرا میں دے دیوں اسٹیٹمنٹ ایسے وہ جبکہ جانتا ہی نہیں کہ گھر آواریا زندہ ہے کہ مرگیا اس کو پتا ہی نہیں گھر آواریا کون ہے تو بہت آخر میں یہ بتائیے کہ سٹیٹ سیکٹری ٹونی بلنکن کے اس دورہ کے بات اگرچہ ہم نے پیچھے کہ پہلے سے بہت ساری چیز ہیں دونوں نیشن اور انڈسٹینڈنگ بہت واضح ہے مگر پھر بھی دورے کی امپورٹنس ہوتی ہے اس دورے کے بعد جو آپ بھی انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کوئی اپنا بڑا رول ادا کرے گا یا کرنا چاہیے کرے گا نہیں کرے گا میں نہیں کہ ستا لیکن بھارت کو رول ادا کرنا چاہیے اور ایک اور چیز مجھے لگتا ہے کی ان لارجر پرسپیکٹیو بھارت کو بھارت سمجھ لگا یہ بات ہم لوگ ساتھ ہمارے ساتھ پرولم ہیں انڈیان سو دیر سمجھ چیز پر سمجھ لیتے سر پھر وہ اپنا لیتے اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ کوئی چیز بھی نہیں کرتے سو سمجھ کے بڑا ٹھوک پیٹ کے بجا کے اب ہمیں سمجھ میں آگیا کہ کرنا پڑے گا کریں گے سر افغانستان میں قدم رکھنا پڑے گے قوارڈ پر زیادہ زور ڈالنا پڑے گا زور ڈالیں گے میک انڈیا میں اگر امریکن ویبن سسٹمز یہاں پر لانے ان لائیں گے اور اپنا رول ورل سٹیج میں آدھ کرنا پڑے گا تو بہت سارے questions آتے ہیں جی طیر صاحب بہت 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 شکریہ آپ کا پوچھنے کے لئے بہت اچھا کر رہا ہے اس مہینے ہماری viewership جو ہے سر 3 لاکھ کر گئی ہے سر جو صرف ایک اس پلاٹ فارم کے لئے جس صرف آرٹیکل 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 پہلی چیز دوسری چیز جو ہے اس کے اپ ڈاؤن لوڈ بھی زبردست ہو رہے اور آر آر اگلے اگلے دو دن میں لانچ کرنے جا رہا ہوں چاناک فورم ٹیلویجن صرف چاناک فورم ٹیلویجن olutely اگر آپ کی اجازت ہوتا ہے تیس سیکنڈ میں سمجھا جانکہ فورم ٹیلیویجن ہمارے موبائل پون ایپ پہ ایک بٹن ہے سر آپ بٹن دبائیں گے اور آپ کو سارے کے سارے لیٹس پروگرام دیکھیں گے ہم ہفتے میں چار پانچ چھ بار کچھ نہ کچھ پروگرام اس میں ڈیبیٹس بھی ہوں گے آپ اس کو ایسا سمجھئے جیسا کہ ٹیلیویجن چینل ہے لیکن آپ کے موبائل پون کے اندر آپ کو وہی فلیور ملے گا ٹیلیویجن کا with very high production values very high production values اس میں ڈیبیٹس ہوں گی اس میں ڈیسکشن ہوگا لیکن وہ یوکیوب پہ نہیں ہوگا سر وہ ہوگا سی ایف ٹی وی کے اپنے جو چانکہ فورم کا اپ ہے اس میں آپ جائیں گے اس میں آپ کو دکھے گا اور لیٹس ترزیہ جیو پولٹکس کا اور جو بڑے اس میں جو جس کو کہتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اس میں ایکسپیرنس د ہوگے ان کے ساتھ in-depth analysis ملے گا سر اور بھی بہت ساری چیزیں ملے گی ہم نے فیچر میں کافی کچھ پلان کر رکھا ہے تو آئی تنگ in the next 72 hours we should be ready to launch سی ایف ٹی وی سر چانکہ فورم تیلیویجن good to know سر یہ تو بہت بڑی خبر ہے اور میں اپنے ویورز کو بھی آپی کے راہی کہوں گا کہ اب آپ stay tuned with چانکہ فورم کی جو apps ہیں دونوں سے android بھی اور apple کی یہ تو بہت بڑی خبر ہے بہت بہت شکریہ میجر گورواریہ بھائی آپ کے وقت دینے کا آپ ہمیں ہر ہفتے وقت دیتے ہیں اور اپنا جو بہت یونیک analysis ہے وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ویورز بات چیز سن لے تھے آپ میجر گورواریہ صاحب کی انہوں نے بھرپور انداز کے ساتھ جو اس وقت کی situation ہے خاص طور پر US state secretary انتونی بلنکن کا جو دورہ بھارت ہے اس کے context میں جو بات چیز کی آپ ہمارا شو میجر گورواریہ جی کے ساتھ ہرفتے دیکھتے اور سنتے ہیں دیکھتے اور سنتے رہیے اسی طرح سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ tag tv کے اسی یوٹیوب کے چینل پر donate کے بٹن کو کلک کیجئے تو آپ ہمیں patreon کے راہی آپ ہمیں paypal کے راہی اور credit card کے راہی contribute کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کا جو بلا تکلف ہیں analysis ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ایک بار پھر آب ویورس کا میری طرف سے میجر گورواریہ آریہ جی کی طرف سے شو دیکھنے کا بہت شکریہ سبسکرائب tag tv یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن